بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 25 اپریل 2020 جی میرے بھائی آج 25 اپریل کے میں آپ کے ساتھ کیس شیئر کروں گا سعودی عرب سے آج کتنے کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں کس شہر سے کتنے آئے ہیں کتنے لوگ آج سہریاب ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں کی آج وفات ہوئی ہے تو بھائی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کال سعودی عرب سے 1172 کیس ریکارڈ کیے گئے تھے جو کہ کافی بڑا فگر تھا اور آج سعودی عرب کے کیس میں آپ کے ساتھ سیئر کر دیتا ہوں اس سے پہلے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ورلڈ ہیڈ سینٹر کی طرف سے یہ آج اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا پیشنٹ جو کرونا ویرس سے صحتیاب ہو گیا ہو اور بعد میں اسے وائرس نہ ہو یہ بات ممکن نہیں ہے اگر کوئی بندہ اس وائرس سے صحتیاب ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی اسے احتیاط کرنی پڑے گی اسے دوبارہ بھی یہ وائرس ہو سکتا ہے تو آج کے کیس آپ نے سکرین پر ابھی آپ دیکھ رکھے ہوں گے یارہ سو ستانوے جی میرے بھائی ون ون نائنٹی سیون آج یارہ سو ستانوے کیس ریکارٹ کیے گئے ہیں سعودی عرب سے اور مکہ صرف رستہ جی چوبیس گھنٹے کرفی ہونے کے باوجود تین سو چو سٹھ کیس جدہ دو سو کا ہتر کیس ریاض اکسو ستر کیس مدینہ اکسو بیس کیس خوبر پنتالیس دمام ترتالیس حفوف چوتیس تیف ستائیس جبیل چھبی بیشہ بیس بری دستارہ یمبو تیرہ نیچے وہی پانس سات دس ایسے چل رہے ہیں مختلف شہروں میں تو ٹوٹل ابھی تک سعودی عرب میں ہو گئے ہیں سولہ ہزار دو سو نڈی نوے جی میرے بھائی سولہ ہزار تین سو ہی بورنے اس کو آپ تو ابھی صحت یاب ہو چکے ہیں ابھی تک بائیس سو پندرہ اور ابھی تک ٹوٹل وفات پا چکے ہیں ایک سو چھتیس میں آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کر دیتا ہوں بھائی آج نو افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے اس وائرس کی وجہ سے اور ایک سو چھتیس افراد آج صحت یاب ہوئے ہیں الحمدللہ ایک سو چھتیس افراد آج صحت یاب ہوئے ہیں اور صحت نو افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے اور بائیس سو پندرہ ٹوٹل ابھی تک صحت یاب ہو چکے ہیں اور ایک سو چھتی ابھی تک صرف وفات پا چکے ہیں تو یورپ میں بھائی ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد اموات ہو چکی ہیں اس وائرس کی وجہ سے یورپ کنٹریز میں اور کچھ میرے بھائی بور رہے تھے کہ یہ بارٹری بغیرہ میں تیار کیا گیا ہے تو بھائی اگر یورپ میں بہت سے ممالک آتے ہیں گوروں کے تو وہاں مسلمان تو بہت کم تعداد میں ہیں لیکن پھر بھی وہاں پر یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلا ہے اور وہاں اموات کی شرح ایک لاکھ بیس ہزار سے کراس کر گی ہے یورپ کنٹریز میں تو سعودی عرم میں تو ابھی الحمدللہ آپ نے دیکھ رہی ہے صرف ابھی 136 سفرات کی ڈیتھ ہوئی ہے جو کہ کافی حد تک کنٹرول میں ہے ایدر کیونکہ ان کی سیکیورٹی ہے ان کی جو وزارت سہت ہے ہسپیٹل کا نظام ہے وہ بہت اچھا ہے اور یہ مریض کی کیر بہت اچھے سے کرتے ہیں